ایک عالم مفاظل استاد سے ایک شہزادہ تعلیم پاتا تھا استاد دوسرے طلبہ کی نسبت شہزادے پر بہت سختی کرتا تھا ایک دن شہزادے نے تنگ آ کر باپ کے سامنے شکایت کی اور جسم سے لباس اتار کر استاد کی مار کے نشانات دکھائے بادشاہ کو سخت غصہ آیا اور اس نے استاد کو بلا کر پوچھا تو دوسرے شاگردوں پر اتنی سختی کیوں نہیں کرتا جتنی میرے فرزند پر کرتا ہے استاد نے جواب دیا کہ شہزادے نے بڑے ہو کر بہت بڑی زمداری سنبھالنی ہے اس لیے اسے دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ آقل اور قابل ہونا چاہیے بادشاہ کے ہاتھ اور زبان سے جو حرکت ہوتی ہے اس پر دنیا کی نظر ہوتی ہے اور عوام میں اس کا چرچہ ہوتا ہے اس کے برعکس عام لوگوں کے قول اور فیل کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی یہی سبب ہے کہ میں شہزادے کو تعلیم دینے اور اس کے اخلاق سوارنے میں دوسروں سے امتیازی سلوک کرتا ہوں اگر ایک درویش میں سو عیب ہوں تو لوگ اس کے سو میں سے ایک کو بھی نہیں جانتے اگر بادشاہ سے ایک ناپسندیدہ فیل بھی سرزد ہو تو اس کا چرچہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک ہو جاتا ہے بادشاہ کو استاد کا جواب پسند آیا اسے انام و اکرام سے سرفراز کیا اور اس کا منظر بڑھا دیا